اسلام علیکم دوستو دوستو انیس سو بتیس میں جب سعودی عرب قائم ہوا تو وہاں کے لوگ جب کوئیں کھو دیتے تو زمین کے نیچے سے کالا بدبودار پانی نکل آتا یہ لوگ اس کالے پانی کے فائدوں سے لا علم تھے اس لیے وہ اس کو نعمت نہیں بلکہ زہمت سمجھتے تھے انہیں تو تیل سے زیادہ در اصل پانی کی تلاش تھی انہیں پانی کی اتنی زیادہ حجت تھی کہ سعودی بادشاہ عبدالعزیز تیل کی تلاش میں سروے کرانے والے غیر ملکیوں سے کہا کرتے کہ تم پانی کے کونیں تلاش کرو ہمیں پانی کی ضرورت زیادہ اور فوری ہے اس وقت تک تیل کے فوائد کا آل سعود کو ادراک ہی نہیں تھا سعودی عرب میں تیل کی قدر سب سے پہلے پرنس فیصل کو معلوم ہوئی اور وہ بھی سوویت روس جا کر ہوا یہ کہ انیس سو بتیس میں پرنس فیصل کو سوویت روس کے دورے پر بلایا گیا پرنس فیصل ماسکو گیا اور روسی حکمران سٹالن سے اس کی ملاقات ہوئی اس دورے کے دوران روسیوں نے پرنس فیصل کو اپنی فیکٹریوں کا وزٹ کرایا سعودی عرب کو پچھلے برسوں میں دیا ہوا کرز بھی معاف کر دیا اور مزید دس لاکھ بریٹش فونڈ امداد کی بھی پیشکش کر دی اس وقت ویسے بھی سعودی عرب کو ایک ایک پائی کی اشہد ضرورت تھی لیکن امداد کی یہ پیشکش سعودی عرب نے قبول نہیں کی کیونکہ اس کے بدلے میں سوویت روس سعودی عرب آنے والے حاجیوں میں کیمنیزم کا لٹریچر بھی تقسیم کرنا چاہتا تھا اس دورے میں پرنس فیصل کو آزربائیان بھی لے جایا گیا جو اس وقت سوویت روسی کا ایک حصہ تھا یہاں فیصل بن عبدالعزیز نے تیل کے کنویں دیکھے اور وہاں سے تیل نکال کر اسے صاف کرنے اور استعمال کیے جاننے کے تمام رائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس سے پہلی بار تیل کی طاقت کا پورا احساس ہوا احتیار کہہ اٹھا کہ میری خواہش ہے کہ میرے ملک میں بھی ایسی ہی انڈرسٹری لگے سوویت روس کا شاہ فیصل کا یہ دورہ ایک ناکام دورہ تھا لیکن آزربائیان کا وزٹ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پرنس فیصل جب آئل انڈرسٹری کی نئی معلومات لے کر سعودی عرب لوٹا تو اس کی باتیں سن کر آل سعود دنگ رہ گئے انہیں اچانک احساس ہوا کہ جس کالے پانی کو وہ ناکارہ سمجھتے تھے وہ تو مستقبل کے خزانے کی چابی ہے اس خزانے سے فوری طور پر فائدہ اٹھانے کا وہی وقت تھا سو ایک تیل کی امریکی کمپنی سٹنڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا جو پہلے سے سعودی عرب میں تیل کی تلاش کا معاہدہ کرنا چاہتی تھی اسی سے آل سعود نے معاملات تیع کر لیے اور انیس سو سنتیس میں جدہ میں یہ تاریخی معاہدہ ہو گیا اس معاہدے کی شرائط بہت اہم تھی معاہدے کے تیسٹنڈر آئل کمپنی آف کیلیفورنیا کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ساٹھ برس تک سعودی عرب میں تیل تلاش کر سکتی ہے اور اس سے نکال کر بیچ بھی سکتی ہے اس کنٹریکٹ کے بدلے میں کمپنی نے سعودی حکومت کو پچاس ہزار پاؤنڈ کی رقم ادا کی اس رقم میں سپینتیس ہزار پاؤنڈ سونے کی شکل میں فوری طور پر ادا کیے گئے اور باقی پندرہ ہزار پاؤنڈ کی رقم کسٹوں میں دی گئی اس پچاس ہزار پاؤنڈ کے علاوہ کمپنی نے ہر سال پانچ ہزار پاؤنڈ گرایا دینے کی حامی بھی بھر لی معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ جب کمپنی تیل دریافت کر لے گی تو اس کے ایک پرس کے اندر سعودی حکومت کو ایک لاکھ پاؤنڈ کی مزید رقم ادا کی جائے گی جب تیل نکالا جائے گا تو اس پر فیٹن چارش رنز رائلٹی بھی سعودی حکومت کو دی جائے گی اس ساری ادائیگیوں کے علاوہ کمپنی کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ وہ سعودی حکومت کو ہر سال دو لاکھ گیلن گیسولین اور ایک لاکھ گیلن کیروسین آئل بالکل مفت دیا کرے گی ظاہر ہے یہ گیسولین اور کیروسین آئل سعودی زمین سے ہی نکلنا تھا مگر اس سے نکالنے کا خرچ کمپنی نے خود برداشت کرنا تھا سعودی حکومت نے نہیں دوستو اس معاہدے نے آل سعود کو چھپڑ پھاڑ کر دولت دی سعودی عرب جو اس معاہدے سے پہلے معاشی مشکلات کا شکار تھا وہ رات و رات امیر کبیر بن گیا لیکن اس سے پہلے کہ سعودی عرب اس دولت سے کوئی فائدہ اٹھاتا اس پر ایک جنگ مسلط ہو گئی اس جنگ میں سعودی عرب کے دفاع کی ذمہ داری ایک بار پھر پرنس فیصل کے کندوں پر آ پڑی ہوا یہ کہ یمن نے اسیر پر آل سعود کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا اور اسیر میں موجود سعودی فورسز پر حملہ کر دیا دوسری طرف شاہ عبدالعزیز جنگ نہیں چاہتا تھا اس نے یمن کے بادشاہ یایہ حمید الدین کے پاس اپنا ایک وفد بھیجا اس وفد نے یایہ سے کہا کہ وہ ادریسیوں اور آل سعود کے جھگڑے میں نہ پڑے اور معاملات کو بعض چیز سے سلجائے کہتے ہیں کہ جب سعودی وفد اس سے ملا تو یمنی بادشاہ نے حکارت سے کہا کہ یہ کون بدو ہے جو میرے خاندان کے انتدار کو للکار نے آ رہا ہے یمنی بادشاہ کا اشارہ شاہ عبدالعزیز کی طرف تھا کیونکہ عبدالعزیز اپنے خاندان کا پہلا بادشاہ تھا جبکہ زیادی خاندان کی یمن پر بادشاہ تقریباً 900 سال سے قائم تھی کہا جاتا ہے کہ یمنی بادشاہ نے تو شاہ عبدالعزیز کے وفد کو بھی قید کر لیا تھا بہارحال 1934 میں سعودی اور یمنی فوج کا آمنہ سامنا ہوا سعودی فوج کی کمان شاہ عبدالعزیز کی دو بڑے بیٹے کر رہے تھے این میں سے ایک غالباً بلی عہد سعود بن عبدالعزیز اور دوسرا اس کا چھوٹا بھائی اور حجاز کا گورنر پرنس فیصل تھا دونوں منجی ہوئے کمانڈر تھے اور اپنے باپ کے ساتھ کئی جنگیں لڑ چکے تھے اب اسیر کی سلطنت کا زیادہ تر علاقہ تو فتح ہی پرنس فیصل نے کیا تھا اس لیے وہ یہاں کے چپے چپے سے بخوبی واقف تھا اور اس نے زیادہ تیر نہیں لگائی اور جنگی چالوں سے لڑائی کا پانس سعودیوں کے حق میں پلٹ دیا پرنس فیصل اور سعود بن عبدالعزیز کی کمان میں سعودی فوج نے یمنی فورسز کو مار مار کر اپنے مفتوع علاقوں سے بھگا دیا یہی نہیں بلکہ یمن کے دو علاقے نجران اور جزان بھی اپنے قبضے میں لے لئے سعودی فورسز تو یمن کے دارالحکومت سنا کی طرف بھی پیش قدمی کر رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ یہ شہر بھی جلدی ان کے قبضے میں چلا آئے گا لیکن پھر یوں ہوا کہ کچھ لاجیسٹک مسائل کی وجہ سے سعودی فوج کی پیش قدمی رک گئی حاصل میں ہوتا یہ تھا کہ یمن کے پہاڑی راستے چونکے بہت مشکل تھے تو وہاں سعودی فوجیوں کے لئے آگے بلنا مشکل ہو جاتا تھا اور وہ راستہ پھٹک کر کہیں اور نکل جاتے تھے اس لئے سعودی فوج نے یہ پیش قدمی یہیں روک دی مگر تب تک یمنی بادشاہ جو کچھ دیر پہلے تک بہت غرور سے انہیں بدو کہہ رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ عرب کے یہ بدو اگر جنگ جاری رکھیں گے تو آخر کار اس کے انتدار کو ایک دن ضرور ختم کر دیں گے چنانچہ اس نے سعودیوں سے سولہ کر لی اور اسیر کے ساتھ ساتھ جزان اور نجران کے یمنی علاقوں پر بھی سعودی کنٹرول کو تسلیم کر لیا لیکن یمن نے اس شکست کے ذریعے کھوئی ہوئی اپنی زمین کو آج تک نہیں بھلایا آج بھی سعودی جمن کشیدگی کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ان دونوں علاقوں یعنی جزان اور نجران پر سعودی کنٹرول ہے بہرحال دوستو پرنس فیصل جمن کی جنگ سے فتح یاب ہو کر لوٹا تھا اس کی فتوہات کی وجہ سے سعودی سلطنت کی حدود پہلے سے بھی زیادہ ہو چکی تھی اس جنگ کے کچھ عرصے بعد 1938 میں سعودی علاقے دمام میں بھی تیل کے وسیع زخائر دریافت ہو گئے سٹنڈرڈ آئل کمپنی جس نے یہ تیل دریافت کیا تھا اس کمپنی نے سعودی عرب میں اپنے تیل کی تنصیبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئی کمپنی بنائی جسی کیلیفورنیا عربیان سٹنڈرڈ آئل کمپنی کا نام دیا گیا یہ وہی کمپنی ہے جسی 1944 میں پھر عربیان امریکن آئل کارپوریشن یا آرامکو کا نام دے دیا گیا اس کمپنی کے شیرز 1980 کی دہائی میں سعودی حکومت نے خرید لیے تھے اور اس میں سے امریکہ کا نام بھی نکال دیا گیا تھا اب یہ کمپنی سعودی عربیان آئل کمپنی کہلاتی ہے اور اس کا نام شارٹ ورز میں عرب کو سعودیہ تب بولا جاتا ہے تو عرب کو نے سعودی عرب سے بڑے پہمانے پر تیل نکالنا شروع کیا اور سعودی عرب کی تجوریاں ڈالر سے لبا لب بھرنے لگیں تیل کی دریافت سے پہلے سعودی عرب کی سالانہ عمدنی ڈیڑھ لاک ڈالر کے لگ بھگ تھی لیکن تیل کے آ جانے کے بعد پندرہ برس کی اندر سعودی عرب صرف تیل سے تیس کروڑ ڈالر سالانہ کمارا رہا تھا یعنی تیل کی وجہ سے سعودی عرب کی عمدنی میں دو ہزار گناہ اضافہ ہو گیا اس سے سعودی عرب میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی جس میں ظاہر ہے پرنس فیصل نے بھی بہت منیادی کردار ادا کیا لیکن اس بے پناہ دولت کا ایک نقصان بھی بہارل ساتھ ساتھ ہوا وہ یہ کہ آل سعود کی اگلی نسل ایشویشرت میں پڑ گئی تیل کی بے انتہا دولت کے آ جانے کے بعد جو آسانی مجسر آئی اس کے بعد پرنس فیصل نے بھی مستقل شراب پینا شروع کر دی وہ چین سموکر بھی ہو گیا اور انیس سو تیس کی دہائی میں یہ ایک بار وہ اپنے بھائی پرنس خالد کے ساتھ ایشویشرت کیلئے کوئیت چلا گیا کوئیت نے اپنے ملک میں آل سعود کے برقس تفریق کے مکمل مواقع فرام کر رکھی تھی کیونکہ کوئیت والے آل سعود کی اتحادی محمد بن عبدالوہاب کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتی تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آل سعود کے بچے اپنے بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ کر کچھ اور کر رہی ہیں تو کوئیتی حکمرانوں نے سعودی شہزادوں کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہو سکتا ہے کوئیت امیر اس بات سے پریشان ہو گئے ہوں کہ اگر سعودی شاہ عبدالعزیز کو اپنے بیٹوں کی ان حرکتوں کا علم ہوا تو کہیں ان پر انزام نہ آ جائے کہ کوئیتی امیر نے اپنی مہمان نوازی میں پرنس فیصل اور خالد کو بزرگوں کی روائش سے ہٹنے پر مجبور کیا دوستو کوئیت سے نکل جانے کے بعد بھی پرنس فیصل کے بے کے قدم بہت عرصے تک رائے راست پر نہ آ سکی کیونکہ انیس سو پینتالیس میں جب پرنس فیصل لندن میں ایک کانفرنس کے لیے موجود تھا تو اچانک سلا پتہ ہو گیا وفت کے باقی لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی لندن کی پولیس پرنس فیصل کو ٹھونڈتے ٹھونڈتے لندن کے ایک قیبہ خانے میں جا پہنچی وہیں ایک گھر میں بطور کلائن پرنس فیصل موجود تھا پرنس فیصل کو شراب اور سگرٹ کی لط اس بری طرح سے لگ چکی تھی کہ اس کا چھوٹنا محال دکھائی دیتا تھا جہاں تک کہ اب اسے پیٹ میں شدید درد رہنے لگا چیک اپ پر پتہ چلا کہ اس کے میدے میں ایک ٹیمر بن چکا ہے پھر اعلاج ہوا اور اس دوران ٹیمر تو ہٹا دیا گیا لیکن پرنس فیصل کی زندگی کی گارنٹی صرف اس صورت میں باقی بچی کہ وہ شراب چھوڑ دی سو پرنس فیصل نے شراب تو چھوڑ دی لیکن لا تعداد چائے کے کب پینہ شروع کر دیئے یہاں تک کہ طبیل میٹنگز میں جو لوگ اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے وہ بھی بار بار اس کی وجہ سے چائے پینے پر مجبور ہوتے ان میں سے بہت سے لوگوں کی صحت صرف اس لیے بگڑ گئی کہ انہیں پرنس فیصل کے ساتھ لمبی لمبی میٹنگز کرنا ہوتی تھی اور ظاہر ہے تیز چائے کے کب بھی ساتھ ساتھ مینہ پڑھتے تھے وہ پرنس فیصل کے سامنے بیٹھ کر انکار نہیں کر سکتے تھے شراب کے ساتھ پرنس فیصل نے چین سموکنگ بھی بند کر دی تھی اور صرف پانچ سگریٹ ایک دن میں پینا شروع کر دیئے تھے ٹیومر کے آپریشن کے بعد اس سے زیادہ تر ابلہ ہوا کھانا کھانا پڑا اور مرغن غزاؤں کا استعمال بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جالدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ